موسیقی یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی یہ بھی مسلم شریف کی روایت حضور فرماتے مَا بَعَصَ اللَّهُ مِن نَبِيٍ فِي أُمَّتِهِ قَبْلِ اِلَّا كَانَ لَهُ حَوَارِيُّنَ مَأَسْحَابٌ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ ہواری کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے دو ہوں چار ہوں دس ہوں بارہ ہوں حضرت عیسیٰ کے ہواری بارہ تھے ایمان لانے والے کل کہتے ہیں بات کرتے ہیں باہر کچھ نہ کچھ ساتھی ہواری یونہ وآسحاب یا خضون بِسُنَّتِهِ وَيَقْدُونَ بِأَمْرِهِ وہ کیا کرتے تھے وہ ہواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے یا خضون بِأَمْرِهِ اقتلاع کرتے تھے پیروی کرتے تھے ثُمَّ إِنَّهَا تَقْنُغُ مِنْ بَادِهِمْ خُلُوفٌ پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے يَفْعَلُونَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُعْمَرُونَ کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا عرص منائے جا رہے ہیں یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے کیا حضور کا عرص بنایا گیا عیدِ مِلَادُ النَّبِي ایک نئی عید ہو گئی ہے کیا اس کا حکم دیا محمد الرسول اللہ نے يَفْعَلُونَ مَا لَا يُعْمَرُونَ وہ اپنی ہی جات کرنا روایات ہیں اپنی ہی جات کرنا بدعات ہیں اپنی ہی جات کرنا رسومات ہیں ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محمد رسول کے عشق کے جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی طاعت ہے نہ نصول کا اتباع ہے اب جب ایسی سرورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَجْهِ فَهُوَ مُومِنٌ تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت سے وہ مومن ہوگا وَمَنْ جَاهَدَهُ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُومِنٌ اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا وہی تین درجے وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُومِنُ دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلم وہ بھی مومن ہوگا فَمَا وَرَا عَذَالِكَ مِنَ الْاِیمَانِ حَبَّةُ خَرْدَل اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں